السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو کہ گفتگو فرما رہی ہیں صحبت اور ماحول کے اثرات پر کے شخصیت پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہاں کہاں انسان کو بچنا چاہیے خود سے کہاں کہاں احتیاط کرنی چاہیے کہاں کہاں آپ نے کن معاملات کو کس طریقے سے باریک بینی سے دیکھنا ہے فرما یہ کہاں جس طرح سے ہم نے وقت پہ جانے سے قبل میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتائے کہ آپ سوال میں کچھ الیبریٹ کرنا چاہیں جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں ورک پلیس پر اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں اور بالخصوص اگلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ دین اسلام میں جو غیر مسلموں سے صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے جو تعلیم دی گئی ہے غیر مسلم جائرہ جب ہم کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں وہاں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں ان کی کمپنی کو کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے کیا تعلیمات دین اسلام اس حوالے سے دیتا ہے اس تعلق سے ہمیں کہاں کہاں اتیاد برتنی ہے فرمائیے گا پہلے تو جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ جب بھی ہم کہیں پر بھی ہیں سپیشلی ورک پلیس پر ہیں تو ہمیں کچھ باؤنڈریز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قربان جاؤں میں کس طرح سے اس دین کی تاریف بیان کروں کہ کون سا پہلو کون سی جگہ کون سی نفسیات ایسی ہے جہاں آپ کو بیسٹ پرفارمنس کے لیے گائیڈنی کیا جا رہا ایک خوبصورت چیز بس ایک سمپل میں بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور راوی حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق بیان کرو بات کرو برطاو کرو تو ہر شخص کا لیول دیکھیں آپ کسی بھی جگہ ہیں اور اس سے اس کی ذہنیت اور اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کریں پیمانہ یہ ہے اور اس میں ساری رسپونسیبیلیٹی آپ کے اوپر آگئے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے کتنی بات کرنی ہے اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے اگر بات کروں تو جب ازواج متحرات کو بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جب آپ کسی غیر محرم سے گفتگو کریں یعنی جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے جس کا مزاج آپ کو معلوم نہیں ہے کوئی سٹرینجر ہے اجنبی ہے تو فرم ہو کر اس طرح بات کیجئے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بری نیت کا یا بری سوچ کا شخص ہے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے آج سپیشلی اس زمانے میں اب ایک ہس مک مزاج کا شخص ہے صاف دل کا شخص ہے اس نے فوراں ہس کے بات کر لی ہم نے کسی کو انکل کہہ دیا کسی کو بھائی کہہ دیا کچھ بھی ہم کہہ کے بات کر لیتے ہیں وہ آگے سے کیا سوچ رہا ہے کس لیول کا تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو دیکھنے جانچنے میں تو یہ خباتین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز دیکھ بھال کر بات کریں اور ہم جانتے ہیں بہت با اخلاق ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں ہم سب کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں بزرگوں کی طرح سمجھتے ہیں لیکن دوسرا کیا سمجھتا ہے غیر مسلموں سے آپ وہ نہیں جانتے ہیں جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے تو دیکھئے اس میں بھی قرآن پاک نے ہماری بہت پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ غیر مسلموں سے ملنا جلنا برتنا یہاں پر اگر تو وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور وہ رواداری بھی دین اسلام میں سکھائی گئی کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوس میں ہیں یا ہم ان کے ساتھ کام کاش کرتے ہیں یا بزنس تجارت کسی بھی ماہوں سے تو ہمیں ریزرگ رہنا ہے اپنی طرف سے بہترین رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے مگر اس میں وہ بہترین رویہ میں اور وہ کرٹسی میں اور اخلاقیات میں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دین کی یا ہماری اقدار کی یا جو ہماری دینی تعلیمات ہیں جو ہماری ریزرگ لیمٹس ہیں ان کو کروس نہیں کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حبیب آپ انہیں دعوت دیجئے اور آپ میں اور ان میں جو مشترکہ باتیں ان سے کہیے کہ آپ جو ہم میں اور تم میں مشترکہ باتیں ہیں ہم ان پر گفتگو کرتے ہیں تو ان سے ملنا غیر مسلموں سے اچھی طرح اس نیت سے کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر روکے ہمارا انفلوئنس لیں نہ کہ ہم ان کا اور منافقین کی یہ پہچان بتائی گئی تھی کہ جب وہ مسلمانوں میں ہوتے تھے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور جب وہ جدہ ہو کر کفار کے پاس جاتے تھے یا دوسری قوم مذہب کے لوگ کے پاس جاتے تھے تو ان کے آگے ایسے بچھے چلے جاتے تھے کہ ان سے کہتے تھے دراصل تو ہم تمہارے ساتھی ہیں ہم تو ان سے صرف مزاق کر رہے تھے تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ ہماری نیت کو جانتا ہے اگر ہم غیر مسلموں سے سختی کرنا یا بدسلوکی کرنا یا ان کو دیکھ کر گھورنا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا اللہ کی پیارے حبیب نے تو غیر مسلمہ عورت بیمار ہو گئی اس کی تیمارداری بھی فرمائی کوئی وزن اٹھا کر لے جا رہا ہے کوئی تکلیف میں اس کی فوری طور پر مدد بھی فرمائی پڑوسی قادب بھی کیا ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے یا یہودی ہے آپ نے اس کو اتنا احترام کیوں دیا آپ نے فرمایا غیر مسلم ہے لیکن انسان تو ہے تو بحیثیت انسان اپنے اقدار اور اپنی مذہبی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان سے برطاؤ کرنا اچھا ہے لیکن ان کے رنگ میں رنگنا یا جو ان کی غیر اسلامی چیزیں ہیں ان سے متاثر اس نے سلوک سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ان کے روئیوں اور ان کی چیزوں سے خود متاثر ہو جائیں